موسیقی اسلام علیکم و ناظرین پروگرام ہمارے لوگ ہمارے محفوان میں ہو شمدید میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیرین ٹی وی آج کے ہمارے محفوان ہیں جن کا تعلق ریکٹ کی دنیا سے ہے کشمیر بیر کی مختلف ٹورنمنٹوں میں حصہ لے کر اپنا لوہ منوا چکے ہیں اور صدنتی کے بہترین اور انڈر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیب اسلام علیکم جو علیکم اسلام کیسے ہیں شازیب آپ جی اللہ کا شکر ٹھیک اچھا شازیب آپ کو کرکٹ کا بچپن سے شوق تھا یا آپ بعد میں کسی سے انسپائر ہو گئے کرکٹ کھرنے لگے جی کرکٹ کا شوق تو بچپن سے ہی تھا اور میری پور پھین پھین جو کرکٹ کھل لی تھی جس میں میرے مائموں اور میرے بڑے بائی impressہ کرکٹ کھرنے لی تھی اور اسی وجہ سے یہ انسپائر ہوا اور میرے بچپن سے ہی کرکٹ کا شوق اچھا مطلب آپ کے فیملی میں کرکٹ یعنیز تھے آپ کے بڑے بائی کسی سے انسپائر ہو گئے نہیں آپ میں بچپن سے ہی کرکٹ کھلتے تھے مطلب بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا جو بالکل بچپن سے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو پراپر کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کو کھیلتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا آپ کو پراپر کرکٹ کھیلتے ہوئے مجھے تقریباً تین سال ہو گئے اچھا شہزے بن آپ کون کون سی ٹیم میں کرکٹ کھیلے ہیں جی کرکٹ آرزا کشمی کے پودی علاقوں میں سارے علاقوں میں کرکٹ کھیل چکا ہوں جن میں کشمی کی بڑے ہوئی ٹیم ہوں میں شاہن قلب نرڈ اور فرنس قلب مشہبات بہت سارے ٹیم ہیں جن میں کرکٹ کھیلتے ہو اچھا شہزے بن آپ کون کون سی ٹیم کا عصہ رہے ہیں جی شروع میں تو گرین لینڈ کالا بن میں کھیلے رہے تھے تو اس میں کوئی وجوہات ہوگی جس کی وجہ سے اور ٹیم چھوڑ کے اب صدای کشمی نموشہ آباد میں کھیلتے ہوئے اچھا چونکہ آپ ہیں کالا بن کے رہاشی ہیں اور گرین لینڈ کرکٹ کلب آپ کا اپنا کالا بن کا کلب تھا تو کیا وجوہات تھی یا کیا پریشانیاں تھی آپ کو کہ آپ نے گرین لینڈ کرکٹ کلب کالا بن کو چھوڑ کر صدای کشمی نموشہ آباد جوائن کیا جی وجوہات یہ تھی کہ ہمارے جو گرپٹن تھے اور وائس گرپٹن جن میں سوئلاتی شہر ہیں یاس راشک اور اس طرح میرے بھائی بھی تھے جو روزگار کے سلسلے میں دوسرے ملک چلے گئے جس کی وجہ سے ہمیں ٹیم چھوڑنا پہ لی کیونکہ ٹیم کی اس طرح کنڈیشن ہی تھی کلنے مولی اور اس کے بعد میں نے صدای کشمی نموشہ آباد کو جائن کی اور ابھی اسی ریگلرز پہ کھیل رہا ہوں اس طرح دوزار اکیس میں انڈر نائنٹین پی سی بی کے ٹائل ہوئے جس میں ٹرائل میں بہت اچھی پر فارمسٹرائی میری اور پی سی بی کی انڈر نائنٹین ٹیم میں بھی سلیکٹوارڈ اور کورٹی کی ٹیم سے میں انڈر نائنٹین بھی کھیل رہا ہوں اچھا انڈر نائنٹین میں کتنی محنت کرنے پڑی یا آپ کو کتنی محنت کرنے پڑی اور آپ کو فیملی سپورٹ تھا یا فیملی میں سے ہوتا ہے کہ کرکٹ نہیں کھیلیں بچہ فراب ہو جائے گا اس طرح فیملی سپورٹ تھی یا فیملی سپورٹ نہیں تھی جی بلکل فیملی کی پوری سپورٹ تھی سارے بہت اچھی سپورٹ کہہ رہے تھے اور محنت تو بہت لگتی ہے کرکٹ ٹیپ بال اور آرڈ بال میں بہت فرق کافی فرق ہے جس کی وجہ سے ٹیپ بال میں آرڈ بال میں کافی منت کرنی پڑی ہے اور الحمدللہ آجیس میں کھانا اچھا شہزیب ازاد کشمیر میں آپ کا فیورٹ پلیئر کانسا ہے ازاد کشمیر میں پھر قادر کشمیر اور شکیر شاہ ہیں جو کہ صرف کشمیر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اپنا لوار منوا چکے ہیں اور اچھی اپنی پرفارمس سے اپنی شاہکنوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں اچھا شہزیب جن پلیئرز کا آپ نے ذکر کیا ہے چونکہ یہ آپ سے کافی سینئر ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ رہے کرکٹ کھلتے ہیں جی بہت اچھا پلیئر کرتا ہوں اور دل بھی بہت خوش ہوتا ہے ایکسپیرینس ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کے ملتا ہے وہ حسطہ صحیح بہت کر لیتے ہیں گلتیاں کور کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اچھا شہزیب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے سینئر پلیئر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہیں جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ پریشر میں کھیلتے ہیں یا کرکٹ کو انجائی کر کے کھیلتے ہیں مطلب آپ جب بالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ سینئر پلیئر ہیں اچھے کرکٹر ہیں تو مجھے کافی رنز یہ مجھ سے لیں گی مطلب انجائی کر کے کھیلتے ہیں یا آپ پریشر لیتے ہیں جی انجائی کر کے کھیلتا ہوں کیونکہ اچھی ٹیم میں اگر اچھی پلیئر ہوتا ہوں تو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اچھا پیل ہوتا ہے اور وہ بہت ہوسلا سے کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کنفیرنس بڑھ جاتا ہے ہم نے جب کرکٹ کھیلا ہے تو سکور ٹائم میں اس کے بعد کبھی کھیلنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا لیکن ہم نے صرف ٹیپ بال کھیلا ہے تو کشمیر میں زیادہ تر ٹیپ بال ہی کھیلا جاتا ہے تو آپ نے ذکر کیا تھا ہارڈ بال کا تو ہارڈ بال اور ٹیپ بال میں کیا فرق ہے اور اس میں کتنی محنت کرنے پڑتی ہے ہارڈ بال کھیلنے کے لیے ہارڈ بال اور ٹیپ بال میں اتنے زیادہ فرق نہیں ہوا لیکن ہارڈ بال میں ٹھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ٹیپ بال میں محنت نہیں کرنی پڑتی ہے لیکن اس طرح ہارڈ بال میں نہیں کرنا حُزہِ باب منہ شوق کی ہارڈ بالکھیلتے ہیں یا ٹیپ بالکھیلتے ہیں دونو شوق سے کیلتا ہوں ع Ramon Mbест شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور شکریہ آپ یا سب